ہلو ویلکم بیک اسے کٹی ایم ڈیوک ٹو ہنڈر اور اسے بان اف دہ موز ڈیمانڈگ بائیک ان ٹو ہنڈی ٹو ہنڈی ٹری میں آپ کو بتا دوں ٹو ہنڈر سیسے کے سیگمنٹ میں بھی یہ بائیک کافی زیادہ ڈیمانڈ میں رہی ہے اور اگر آپ کو سپورٹس بائیک دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بائیک آپ کے لئے بیسٹ رہنے والی ہے اس میں کیا مائلیج کیا پرائیس آنے والا ہے اور کیا اس میں اپ ڈیٹ آئے ہیں اب تک 2023 میں بہت سا آواز ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو بینہ کسی دیری کے ہم شروع کر لیتے ہیں اس کا ریویو فرنٹ میں آپ کو مل جاتے ہیں LED انڈکیٹر اس کے بعد بات کی جائے نمبر پلیٹ کا سپیس مل جاتا ہے آپ کو فرنٹ میں پلی LED ہیڈ لائٹ مل جاتی ہے with DRL KTM کی سٹریکنگ مل جائے گی اس کے ہیڈ لائٹ پر آپ کو سائیڈ میں وہیں پہ آپ کو گلوسی بلیک اور میٹ بلیک کلہ کے کمبینیشن میں آپ کو اس کا مڈ گارڈ دیکھنے کو مل جائے گا فرنٹ میں 300 ایم ام کیس میں آپ کو ڈس بریک دیکھنے کو مل جائیں گے فرنٹ ٹائر میں وہیں پہ 110 70 17 کی اس کے فرنٹ ٹائر پروفائل رہے والی ہے Duke 200 کے کافی اچھے گرافکس مل جاتے ہیں آپ کو اس کے ٹینگ پہ KTM لکھاوہ مل جائے گا آپ کو اس کے پلاسٹک کے پارٹ پہ وہیں پہ اگر بات کی جائے تو اس کے پھولی بوڈی سٹکچر جو ہے وہ میٹل اور پلاسٹک سے بنا ہوا ہے جو سٹکچر ہے وہ میٹل کا رہنے والا ہے اور جو بوڈی کبر ہے وہ اس کا پلاسٹک سے رہنے والا ہے ریسنگ کے ٹی ایم کی اس کی سٹیکرنگ مل جاتی ہے اس کے انجین پہ آپ کو وہیں پہ اگر انجین کی بات کی جائے تو 200 سی سی کا سنگل سیلینڈر آپ کو اس میں انجین ملتا ہے جو کی لیکوڈ کول رہنے والا ڈی او ایس سے ایف آئی و انجین مل جاتا ہے بی ایس سکس ٹو پائنٹ جیرو ای ٹوینٹی فیول سے لیس جو کی میکس پاور ٹوینٹی فائی پی ایس ٹین تھاؤزن آر پی ایم اور میکس ٹاک ٹین ٹو این ایم ایٹ تھاؤزن آر پی ایم کی جنریٹ کرتا ہے پہ پہ میں آپ کو بتا دوں یہ بائیک کی لیکوڈ کول رہنے والی ہے تو اس میں آپ کو ریڈی ایٹر لگاؤں مل جائے گا جو کی ڈیورنگ ڈرائیونگ آپ کی انجین کو ہاتھ کی ہاتھ کول کرتا رہتا ہے اس پلیٹ والے اس میں آپ کو لیپ گارڈ مل جاتے ہیں اس میں آپ کو کیک دیکھنے کو نہیں ملے گی کیونکہ اس میں اونلی سیلپ ملتا ہے سپورٹس بائیک سیگمنٹ میں آتی ہے انجین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مد سے آپ کو فرنٹ میں پلاسٹک کا کچھ پارٹ لگاؤں مل جائے گا جس میں مد وغیرہ انجین میں نہ جائے اور انجین کو خام نہ ہو وہیں پہ اگر بات کی جائے جو فرنٹ والے فوٹ ریسٹ ہے وہ اس بائیک میں آپ کو تھوڑے پیچھے کی سائیڈ میں ملیں گے کیونکہ یہ سپورٹس بائیک ہے اور جو ریئر والے فوٹ ریسٹ ہے وہ آپ کو تھوڑے اوپر کی سائیڈ میں مل جاتے ہیں وہیں پہ اگر اس کے ادھر فیچر کی بات کی جائے تو اس میں آپ کو ایڈی ہیڈ لائٹ مل جاتی ہے ایڈی تیل لائٹ مل جاتی ہے سائیڈ میں ایڈی انڈکیٹر مل جاتے ہیں وہیں پہ اگر اس کے ایگزوست کی بات کی جائے تو انڈر ویلی ملتا ہے آپ کو بھاہ کی سائیڈ میں اس کا ایگزوست نہیں ملے گا آپ کو 200 نس پلسر میں بھی آپ کو انڈر ویلی ایگزوست ملنے والا ہے ریئر ٹائر پروفائل کی بات کی جائے تو 150,60,17 کی ریئر ٹائر پروفائل مل جاتی ہے 230 mm ڈائر ڈس بریک دیکھنے کو مل جائیں گے وہیں پہ اگر بات کی جائے تو اس میں آپ کو سسپنشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کی ریئر سسپنشن ہے WP ایپ ایکس مونو شوک 10 سٹیپ ایڈجسٹیبل سسپنشن مل جاتے ہیں بڑا سا ٹائر اگر مل جائے گا اس پہ بھی آپ کو KTM لکھاوہ مل جائے گا مڈ فلاپ مل جاتا ہے مڈ سے پروٹیکٹ کرنے کے لئے آپ کی بائک کو وہیں پہ اگر بات کی جائے تو اس کے کاؤل پہ KTM لکھاوہ مل جائے گا آپ کو اورنج کا لگے اوپر بلیک کلر سے سپلٹ بالی آپ کو سیڈ مل جاتی ہے سپلٹ بالی اس میں آپ کو ریئر میں گریب ہینڈل مل جاتے ہیں وہیں پہ اگر بات کی جائے اس کے فیول ٹینک کی تو آپ کو فیول ٹینک جو ہے اس کا وہ 13.4 لیٹر کا مل جاتا ہے یہ بائک آپ کو E20 فیول سے لیس مل جاتی ہے گلوسی بلیک کلر کا آپ کو اس میں فیول ٹینک ملتا ہے جو کہ کافی اٹھا ہوا ہے اس پہ آپ کو یہاں پہ کچھ لکھویا وارننگ مل جائیں گی آپ انہیں فالو کر سکتے ہیں وہیں پہ آپ کو یہاں پہ سوچ آن کرنے کے لئے اس کے ٹینک کے اوپر ہی ملتا ہے وہیں پہ اس میں LCD مل جائے گی آپ کو ڈسپلے جو کہ آپ کو لو بیٹری انڈیکیٹر ہون انڈین کل وغیرہ دیکھنے کو مل جائے گا سیلپ مل جائے گا آپ کو ادھر دیکھنے کو اس کے جو میرر ہیں وہ سٹائلیس میرر ہیں اور کافی مجبوطی سے بنائے گئے ہیں جسے کی بائکوں میں میرر ٹوٹنے کے سکایتیں آتی ہیں وہ اس میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا جو ریئر پارٹ ہے اس بائک کا وہ تھوڑا پیچھے کی سائیڈ ڈکال کے نمبر پلیٹ کا سپیس دیا گیا آپ کو LED ٹیل لائٹ مل جاتی ہے LED ریئر میں آپ کو انڈیکیٹر دیکھنے کو مل جائیں گے فولی بائک آپ کے لئے value for money رہنے والی ہے میرے حساب سے اب تک کی یہ بائک سکتیار value for money رہی ہے اس میں آپ کو کہیں بھی cost cutting دیکھنے کو نہیں ملے گی everything is approximately perfect اس میں دیکھنے کو مل جائے گا وہیں پہ اگر اس کے cobbet دیکھنے کو مل جائے گا LCD اس کا آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا display وہیں پہ اگر اس کی body type کی بات کی جائے تو sports enact bike میں سے ایک ملے گی آپ کو اس کی body type self start اس میں آپ کو ملتا ہے کہ اس میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی dual channel avias مل جاتا ہے اس میں آپ کو دیکھنے کو وہیں پہ اگر اس کے price کی بات کی جائے تو 2.29 سے 2.31 لیک کے آس پاس اس کا price رہنے والا ہے اتر پردیس میں باقی الگ الگ شوروم پہ اس کا الگ الگ price مل جائے گا آپ کو KTM RC 200 آپ کو دو color میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی silver اور black color میں آپ کے لئے available orange color کا combination اور silver اور orange color کا combination تو ملتے ہیں next bike کے ساتھ next ویڈیو میں تب تک کے لئے good